موجود ہم کورٹ سے دوبارہ اجازت لے کے آتے ہیں پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا اور آپ کہہ دیتے ہیں کورٹ میں جا کے کہ ہم نے اس کو کہہ دے دنائی میں نہیں رکھا ہوا لازٹ ٹیم جت صاحب کو کہا کہ ہم صبح نو بجے سے ویٹ کر رہے ہیں آپ نے ملنے نہیں دیا انہوں نے کہا مجھے جیل انتظامیہ نے کہہ دیا کہ باہر تو کوئی آیا ہی نہیں ہوا مطلب ہم نو بجے سے آکے یہاں کھڑے رہتے ہیں باہر اور آپ اندر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ملنے باہر آیا ہی نہیں ہوا آرڈرز کے بعد بھی نہیں ملنے دے رہے ہیں عدالتوں آپ نے عدالتوں کا مزاق بنا دیا ہے مطلب کچھ تو شرم کریں عدالتی آرڈر کی کہ بھی آپ کو ملنے دے رہے ہیں عورتیں باہر کھڑی رہتے ہیں ابھی دیکھیں کیا ٹائم ہو رہا ہے نو بجے سے باہر بیٹھے ہیں کوئی ہے کسی نے اندر نہیں جانے دیا کوئی کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے کوئی اسی چیز کا لحاظ کر لیتا ہے عجیب بدماشی چل رہی ہے یہاں پہ اب اپنی لیڈر سے مل میں نہیں سکتے آپ میں نے خود جیل کا ٹائم مجھے پتا ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے اس لئے جان بوچکن کو دور رکھا جا رہے ہیں لوگوں سے کوئی انتظام نہیں ہے باہر کھڑے ہیں گاڑی بھی نہیں جانے دیتے ہیں اندر اور پھر باہر کھڑا رکھتے ہیں بارش بھی ہو گئی تھی تو پھر دوپ ہو بارش اور جو مرضی ہو آپ نے وہیں کھڑے رہنے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اور اندر جج کو کہہ دیتے ہیں باہر کوئی آیا ہی نہیں ہے اچھا یہ بتائی گا خان صاحب نے کہا ہے کہ جو مقصود نشست ہیں وہ ورکرز کا اساسہ ہے ان کو ہی دی جائیں آپ کیا سوائیتی ہے کہ جو یہ اساسہ ہے اساسہ ہے ان کو ملے گا مل پائے گا میرے پہ میرے تو خیال ہے ملنا چاہیے اسپیشٹی جن لوگ جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں جیلوں میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں میرے خیال سے تو پہلا حکون خواتین کا ہی ہے لسٹ پیسے میں نے دیکھی نہیں ہے ابھی لیکن مجھے امید ہے کہ ورکرز کوئی گئی ہوگی آپ جیل میں رہیے جیل میں کیا سہولیات ہیں جو خواتین کو نئی دی جاری اور جو دینی چاہیے تھے ہمیں انہوں نے چکیوں میں رکھا ہوا تھا مطبع کیا سہولیات انہوں نے دینی تھی عام خواتین کو بھی ہفتے میں تین دفعہ پیسے ہوگی پرمیشن تھی وہ اپنے گھر بات کر سکتی تھی مگر ہمیں نہیں تھی وہ کہتے تھے آپ کے لئے سپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ آپ لوگ نہیں بات کر سکتے مطبع ہمارے لئے لیدہ ہی رول بنائے ہوئے تھے مطبع وہ جتنا تنگ کر سکتے تو انہوں نے جیلوں میں ہمیں اتنا تنگ کیا ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ وہ جب پرمیشن ہوتی ہے یا لسٹ جو ہوتی ہے وہ ملاقات کے دنوں کی ہوتی ہے یہ کوٹ پروسیڈنگ ہے کوٹ پروسیڈنگ میں کوٹ کی مرضی سے جا سکتے ہیں اور ایک پہلی بات یہ ہے کہ یہ اوپن کوٹ ہے اوپن ٹرائل ہے اور اس میں جازت کی ضرورت نہیں لیکن ہم پھر بھی اسی کوٹ سے جو ٹرائل یہاں پہ کر رہی ہے اسی کوٹ کی پرمیشن سے یہاں پہ آتے ہیں سانم صاحبہ آج بھی ہم نے آرڈر لیا تھا لاسٹ ڈیٹ پہ بھی آرڈر لیا تھا لیکن اس کے باوجود ملاقات نہیں کرنے دی جاری اس کے علاوہ ہماری جو بی ٹی آئی کی وومن ونگ کی جو پریزیڈنٹ ہے قبل شوزب ہیں وہ ہیں دگر کافی قواتین آئی ہوئی ہیں ایمنیلز ہیں سینیٹرز ہیں جو ریزارٹ سیرز پہ آئی ہیں کسی کو اندر جانے دیئے جاتا ہے یہ لا قانونیت ہے اس کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں کان ہے اور تو ثابت ہوا کہ اللہ کہتا ہے کوئی رسول نہیں آئے گا آپ آخری رسول ہیں اور اللہ کے حبیب کہتا ہے میں آخری نبی تو اس میں یہ کلیر ہے کہ جب تک آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبیین کی ختم نبوت میں اقین نہیں رکھتے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے میں کہ اس سیدان کو پرزور مطالبہ کرنا چاہئے اپنی سپریم کورٹ سے کی سپریم کورٹ میں بھی ہم سے زیادہ علامان رسول موجود ہے تو ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس کے بعد یہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان میں جت میں جناب سپیکر صاحب درسی کتب ہے یا افیشل ڈاکیمنٹیشن ہے وہاں جا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی آئے گا سات خاتم نبیم لکھا جائے گا اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے پرائمری سکولوں میں ہمارے مورڈن ایجوکیشن انسٹیوٹس میں ہمارے بچے جب درسی کتب وہ کھولتے ہیں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم نبیم لکھا ہوتا ہے یہ اس ایدام کا مشترکہ ایک احزاز تھا جو آپ سے چند سال پہلے اللہ نے ہمیں وسلم کی اللہ کے ساتھ آمد کے بیچے یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے حوالے سے میں سورہ احزاب کی آیت جو عمد رضا صاحب نے بھی پڑھی میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا یہ بچوں کے لئے ہے کہ اس کو یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن ازیمشان میں گواہی دے رہا ہے کہ جب ابھی آدم کی تخلیق میں ہوئی کیونکہ قرآن لوہ محفوظ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہر بہر سال پہلے موجود تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی ختم میں بہت کی گواہی اللہ بزرگ و برتر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی جب ابھی تب کوئی ایک نبی بنی آیا وہ گواہی دے رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے حدیث کا مفہوم ہے ابو دعود میں حدیث نمبر 42 بابن اور ترمزی شریف میں حدیث نمبر 22 انیس اور دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ میرے باپ بہت سے ایسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کمی بھی اشیاء اللہ معاف کریں میرے باپ بہت سے ایسے جھوٹے نبی آئے ہیں جو میں بہت کے دعویٰ کریں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا انا خاتم نبی لا نبی عبادی کہ میں آخری نبی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے باپ کوئی نبی نہیں آئے گا تو ثابت ہوا کہ اللہ کہتا ہے کوئی رسول نہیں آئے گا آپ آخری رسول ہیں اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں آخری نبی تو اندبوت کا بھی دروازہ بن رسالت کا بھی دروازہ بن اور اس کے اوپر مہت تصدیق سبت کی پچیس کروڑ عیام میں اللہ کے سو اماموں کی نیچے سو امام کے ذریعے آرٹیکل دو سو ساٹھ بڑی لمبی تفصیل ہے اس میں یہ کلیر ہے کہ جب تک آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبی ان کی ختم نبوت میں عقیم نہیں رکھتے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے اور اب حب میں اس کی حفاظت کرنی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن عزم الشان کی بھی اللہ تعالی نے خود اس کا بیرہ اٹھایا ہے یہ بھی بول جائے کہ ہم ختم نبوت یا قرآن کی حفاظت کریں اللہ کرے گا لیکن ہم نے اتنا کردار ادا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے چھوٹا موٹا وکیل ہو میرے خیال میں اس سیدان کو پرزور مطالبہ کرنا چاہیے اپنی سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ میں بھی ہم سے زیادہ علامان رسول موجود ہیں ان کو ہم سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ان کی ختم نبوت کی افاظت کیلئے ہم سے زیادہ خوربانی کیلئے تیار ہوں گے لیکن اس فیصلے سے ادھان پیدا ہوا ہے اس لیے ضرورت سمر کی ہے جناب سپیکر صاحب کہ جس طرح میرے مہترم حنیف عباسی بھائی نے بات کی ہے اور جس طرح حامد رزا صاحب زیادہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے اور جس طرح یہاں منسٹر صاحب نے بات کی ہے میں بھی ان تمام باتوں کو سیکنڈ کرتا ہوں سب سے پہلے بات تو طریق انصاف کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کسی بھی صوت میں ریاست کے علاوہ حکومت کے علاوہ کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے اگر ایک شخص کسی گناہ کا مرتقب ہوتا ہے جرم کا مرتقب ہوتا ہے اس کو پکڑا اس کو سزا دینا حکومت پاکستان کا اس کی ذمہ داری ہے لیکن اس کو اس کی ذمہ داری لاب دلانا اس عدان کا کام ہے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپنے جانے